موسیقی امرت صد کی طوائف گل بیگم کی قسمت اس وقت چمکی جب مہاراہ رنجیز سنگھ اس پر لٹو ہو گیا اور وہ گل بہار بیگم کے نام سے ملکہ بن بیٹھی اس نے اٹھارہ سو چپن میں مزانگ کی علاقے میں اپنے آلی شان مکان کی بنیار رکھی اس پر کاشی کاری کے مدہم نمونیں آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں یہاں تین دریچوں والا ایک بالا خانہ بھی تعمیر کیا گیا باق گل بیگم نامی محلہ رنجیز سنگھ کی اسی چہیتی ملکہ سے منصوب ہے مہاراہ رنجیز سنگھ نے اٹھارہ سو اکتیس میں گل بیگم سے شادی کی اور اس کا نام گل بہار بیگم ہو گیا رنجیز سنگھ کے بعد بھی وہ کچھ عرصہ حیات نہیں اور جب خاک کی چادر تانکر ہمیشہ کی نیت سو گئی تو اس کا مزار وقت گزنے کے ساتھ حسرت و یاس کی تصویر بنتا چلا گیا آج یہ باق سارے کا سارا غائب ہو چکا ہے گل بیگم کے خاندان کے بعض افراد اس کے مزار کی حفاظت کی نگرانی اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں سکھوں کے دور کا یہ مزار ہے اور یہ باق کلا جاتا ہے باگل بیگم تو یہ کافی پرانی اور تاریخی جگہ ہے جو اس وقت ہماری خان فیملی کے پاس ہے اپنے وقتی باہ ایک فیار ترین ملکہ گل بہار بیگم کا آلشان مکان تو خندر بنی ہی چکا اس کے مقبرہ کی حالت بھی انتہائی خستہ ہے کیمرمن رزوان علی کے ساتھ اختر حیات سیٹی فورٹی ٹو